اسلام علیکم میرے جنوری 2019 کو دو بائی پاس ہوئے اور ایک وال رپیئر ہوا وہ تو الحمدلہ ٹھیک ہے مگر میری کمر میں اکثر اوقات درد رہتا ہے شدید درد اس تکلیف کا کوئی حال تجویز کریں میرے محترم بھائیوں جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے دوائیوں کے چکر میں نہ پڑو لمبا سجدہ کرو کمر کے درد کے لیے یہ میری کتاب ہے اس میں میں نے بتایا ہے صرف سجدہ کرنا اسی بیماریوں کا علاج ہے کمر کا درد میرے محترم بھائیوں دس طریقوں پہ سجدہ کرو آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے پغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے بازوں کے اندر سے بکری کا بچہ آرام سے گزر جائے آپ کے بازوں زمین کے اوپر بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے سات ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے سات ہڈیاں دو پاؤں دو گھٹنے دو ہاتھ سات ہڈی یہ ناک کی تھی بد قسمتی سے ہم یہ لگاتے ہی نہیں ہیں ہم تو یہ لگاتے ہیں ماتھا اور یہ کیوں لگاتے ہیں کیونکہ سجدہ قریب کرتے ہیں آگے کر کے سجدہ کرو جتنا اپنے آپ کو آگے لے جاؤگے آپ کے کمر کے وٹی بریٹس کھلیں گے آپ کے مورے کھلیں گے جتنے مورے کھلیں گے اس کے اندر جو ڈسک ہے وہ دوبارہ سے ہیل ہوگی اپنے پیروں کی انگلیوں کو زمین کے ساتھ چھکا کے رکھو پیروں کی ایڑیوں کو ملا کے رکھو اور زمین کی سختی محسوس کرو اور تم میں سے کوئی بھی آنکھیں بند کر کے سجدہ نہ کرے میرے محترم بھائیوں لمبا سجدہ پانچ سے دس منٹ کے درمیان سجدہ کرو پانچ سے دس منٹ کے درمیان سجدہ کرو یہ جتنے لوگ کہتے ہیں کمر کی درد ٹھیک نہیں ہوتی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف ایک دن دس منٹ کا سجدہ کرو آپ خود کہو گے کہ الحمدللہ فرق پڑتا ہے بہت سارے لوگ بیلٹ پہن لیتے ہیں جو لوگ نماز میں سجدہ نہیں کر سکتے وہ اپنے بیٹ پر اٹھا لیٹ جائیں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیں اپنی ہپ کو اوپر اٹھا لیں اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے لے جائیں اور سجدہ کریں یقین جانیں آپ خود بتائیں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے موسیقی